یہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا تو اللہ تعالی نے اس مہینے کا عدم سے فرمائے اور مزرگوں نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور شابان کا مہینہ آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کارتے کا مہینہ ہے یہ رجب میں اگر ہم اچھے عمال کرنے اچھے عمال کا بیج بوئیں اور شابان مرمش کی آبیاری کریں تو امید ہے ان شارہ رمضان میں فصل بہت اچھی ہو ایک دن مرنا آخر موت ہے کر لے جو کرنا آخر موت ہے خوشی کا موقع ہے لکھتے ہیں یہ موت کی بارتے کرتے ہیں یہ حضور نے فرمایا کہ خوشی کے موقع پر موت کو یاد کر لوں کیونکہ بندہ گناہ کرتا خوشی موت اگر کوئی پریشان ہو بیمار ہو یا آئی سی یو کے اندر داخل ہو تو کبھی دیکھا گناہ کرتے ہیں گناہ ہوتا ہی خوشی میں تو شادی کے موقع پر اکثر لوگ مفتلا ہو جاتے ہیں عجیب عجیب طرح کی رسوع بات وہ کہتے ہیں یار کیا کریں بچے ہیں تو یہی بچے تو ہیں جس کے لیے کہا کہا کہ ہی تمہیں تمہاری مال اولاد ہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کم تو یہ نہ دیکھئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے بس یہ دیکھنا کہ عرب راضی کے سب سے ہوتا ہے اور جتنا اس رشتے میں آپ ان خرافات سے بچو گے واللہ اس کی برکت نظر آئیں گے یہ میرے آنکھوں کی بہت جاری بیچھی سنت ہے ہم لوگوں نے اس میں ترہ ترہ کے رسومات اور ہندوان رسومات داخل کر کے اس کی برکتوں کو زائل فرمے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سمجھ دا فرمائے میں نے دیکھا ہے قید ناتخانی کرتے ہیں ناتخان کو بلاتے ہیں اور محل نات کرتے ہیں جب محل نات ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کے بعد وہ بھوک کر راتے ہیں انہوں نے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ناتخانی کروائی کیوں ہے عجیب عجیب وہ کرتے ہیں آج کل نیاٹر نکلے کبالی نیٹ اور اس کبالی نیٹ میں کیا ہوگا ہے لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ اور وہ میزک پر دھم دم 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 کرتے رہتے ہیں وہ پھتہ نہیں کیسے کیسے کلام پرتے رہتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ نوٹوں کی بارش جاتی ہے ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دا فرمائے کیا ذکر میں کمی رہ جاتی ہے کہ مسید کوئی جروت پڑھا جائے اللہ تعالیٰ سوچنے کی سمجھ دے کی توفیق تعالیٰ فرمائے بڑی محبت سے پڑی ہے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا آسمان اگر تیرے تلوہ کا نظارہ کرتا تو روز ایک چانج تسدق میں اُتھرا کرتا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرے ٹکڑوں سے پنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑی اسل اللہ علیؑا سسول اللہ سسل اللہ علیؑا یا عبیب اللہ یاربب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تقن تو بڑھا ہے ہم نے کلام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا ہے تو ہی دینے والا بستی سے دے بندی ہے تو ہی دینے والا بستی سے دے بندوں کو کام تیرا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا ہے تو ہی دینے والا بندوں کو کام تیرا بندوں کو کام تیرا بندوں کو کام تیرا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا بندوں کو کام تیرا اور ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا کے احمد رسول تیرا کے احمد رسول تیرا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا بندوں کو کام تیرا جب تک ہے دن پیل میں ہر دم ہو یاد تیرا جب تک زبانوں میں جاری ہو نمتے تیرا را یارا ہے برش دینا مردوں کو کامت تیرا اور یہ داغ بھی نہ ہوگا داغ دہل میں یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا کیونکہ کونے میں اچھو کچھ وہ ہے تمام تیرا یارا ہے برش دینا مردوں کو کامت 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 تیرا سیدی آلہ حضرت کے جو بھائی تھے انہوں نے حسن زہان صاحب یہ داغ دہلوی سے اصلاح لیا کرتے تھے ایک دن جب وہ گئے داغ دہلوی کے پاس تو آلہ حضرت کا ایک کلام انہوں نے سنایا وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں یہ کلام سننا تھا کہ داغ دہلوی وہ ہوا کر رہے تھے اور کہا کہ آپ کی بار جب آؤ تو اپنے بھائی احمد عزا کا تاغہ کلام لے آنا تو پھر آپ ایک کلام لے کے حاضر ہوئے اس میں مقتہ نہیں تھا بغیر مقتبکیں لکھ رہا ہے اور جب کلام سن لیا تو داغ دہلوی نے مقتہ لکھا وہ کلام کون سا تھا اُن کی محکن دل کے اچھا یہ کلام پھر جانا ہوئے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ ناکہ غزل تھی تو جسے سن کر داغ دلوی حنان ہو گئے اور کہنے لگے کہ مولوی ہو کر ایسے اشاہ کرتے ہیں اللہ یعنی مولوی کو کچھ آتا ہی نہیں مولوی ہو کر ایسے اشاہ شاعرانہ زوکر چیز ہوگی ہے شاعرانہ زوکر چیز ہوگی ہے تو بڑے تاجب کیا انہوں نے کہا یعنی مولوی ہو کر ایسے اشاہ کریں تو کہا آپ کے بار آؤ تو تازہ کلام لے آنا تو یہ کلام لے کر گئے کہ کہ ان کی مہکن دل کے غنچے کھیلا دیئے ہیں ان کی مہکن دل کے غنچے کھیلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیئے ہیں مم کی ملکے ملکے اور جب آ گئی ہے جو شے رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جو شے رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں اور روتے ہاں ساتھی ہیں جلتے بجھا دیئے ہیں جلتے بجھا دیئے ہیں کپڑا اڑھاؤ پھلے حضور کی دعوت کریں باہت دیکھیں پھر دعوت کر لیں حضور کی اس کے بار دیکھیں گے ہیں اب اندادہ کرو جس کے گھر میں دو مہیت ہیں دو بچے حضور کی محبت کیا سکتا ہے باہت دیکھیں باہت دیکھیں پھلے حضور کو دعوت کریں جب حضور نے دعا فرمائی دونوں بچے زندہ ہو گئے اب دیکھو اس وقت عدد جابر کے جذبات کیا ہوں گے یہ دو بچے انتقال کر گئے ہیں اور جب حضور نے دعا کی دونوں زندہ ہو گئے اب سمجھو جھبا گئی گھر جو سے سہم الکل میں ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہاں ساسیے ہیں چلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہاں ساسیے ہیں مردہ مردہ میسہ ہوتا ہے یہ کیا ساتھاتا ہے چلنی سے ہوتا ہے ایک مردہ پتا ہے کون سے ہوتا ہے جو چلتا پھرتا ہے چلتا بھی ہے ubliqueی کھاتا نہیں ہے سوٹا ہوگا دیتا نہیں ہے سنتا نہیں ہے کون جن کے دل میں ایمان نہیںrait تو چلتا پھرتا مردہ اب میرے آقا ک vor دعوتِ تبلیغ ان کی شام دیکھئے آزار کیاں تکلیف کو مرض دکھ درد امام کہتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا آقا تم نے تو چلتے پھرتے مرد جھیلا جس نے مرد دلوں کو دی عمر عبد جس نے مرد دلوں کو دی عمر عبد اے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی میں تو چلتے ملکے جھیلا ان کی مرد دل کے ارے ان کے نساز اوئی کیسے ہی رنج میں وہ ان کے نساز اوئی کیسے ہی ارے کیسے ہی رنج میں وہ جب یاد آگئے ہیں سب غم بھولا دیئے ہیں جب یاد آگئے ہیں سب غم بھولا دیئے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے لو جی اب تو غنی کے در پر بستر جاماتی ہے اب تو غنی کے در پر بستر جاماتی ہے اگر تو بنی کے پیر پیر میرے آقا علیہ السلام نے اکابر صحابہ سے مشورہ چاہتا تو مشورہ میں جواب کیا ملے صحابہ نے عرض کی حضور ہم بنی اسرائیل تھوڑی تو یہ کہیں کہ جائیں آپ اور آپ پر نہ پڑھنیں ہم بنی اسرائیل تھوڑی حضور کلمہ بڑھا آپ کا آپ کے لئے حاضر ہیں خون کی آخری بوند تک آپ کے ساتھ کھڑیں سر کڑھوا دیں گے اگر آپ حکم کریں تو سمندر میں گوچ جائیں کیا حضور نے کہاں ان سے کہ لو جاؤ یہ غایت درجہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر آپ کہو نا تو ہم سمندر میں لو جائیں اسی منظر کو آرہ دکھا پستیا کہ آنے دو یا ٹو بو تو اب تو تمہاری جانت آنے دو یا ٹو بہا دو اب تو تمہاری جانت کشتی تمہیں پے چھوڑی لنگر اٹھاتی اٹھاتی میں کشتی تمہیں پے چھوڑی لنگر اٹھاتی میں آپ نے مجھے بانگ دلیا ہے کلام میں یہ میں پیس پڑھنا ہوں یہ فرمایش میں نہیں کاش مجھے بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دو بند پتہ ہے بندہ کیا پتہ ہے آرہ حضرت کے کلام میں اچاس نہیں ہے تو عشق ہے وہ کہاں عشق بھی ہے علم بھی ہے اور توجہ بھی ہو جاتا ہے یہ بات پیدا کیا تو کشتی تمہیں پہ چھوڑی بندر بندھاتی ہے آرہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی اللہ کیا جگنم اب ہی نسل ہوگا اللہ کیا جگنم اب ہی نسل ہوگا رو رو کے مصطفی نے مصطفی نے غریاء اللہ کیا جگنم اب ہی نسل ہوگا رو رو کے مصطفی دے کریاں مصطفی ہیں میرے قریب اسے گرد گرد کریم کی تاریف یہ ہے کسی کو کوئی چیز دے تو پھر دے دے پھر واپس نہ لے یہ ہے کریم آقا جس کو دیتے ہیں نا تو دے دیتے ہیں برادر آرادر کہتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں کبھی آئی نہیں سکتا سنیے گا شیر کہ یہ میری سمجھ میں کبھی آئی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تنہیں دیا آپ نے دے دیا سو دے دیا ایمان کے تک انہیں اسلام دیا انہیں جماعت میں دیا تو کریم اب کوئی پھرتا ہے یا تیہ تیہ دے دیا سو دے دیا اللہ اکبر میرے کریم سے خطرہ کسی ماں کا دیا بہا دیے در اکبر میسیدہ دے دہ. جب بند میں دیتے ہیں تھوڑھ بند ہے جب بند ہے دے دیتے ہیں کرنیدے ہیں لگ پر آپ ڈی vasv اکبر مینے کے رناح پھرتوا شد Pha Sankar Pha Ruk checklist مقتہ کدھر ہے؟ حرز کی حضور جلدی میں آیا تھا بغیر مقتہ کے لئے آیا کہاں مقتہ میں لکھ رہا ہوں بھائی سے کہنا اپنے کلام میں شامل کر لیں اپنے وقت کا بڑا شائر استاذ شائروں کا دعب دہلوی بڑا فلک تو کبھی دل جلوں سے کام نہیں کھلا کے خاک نہ کر تو دعب نام نہیں دعب دہلوی ایسا کمال کا شائر وہ کہتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ہر جسم آگئے گو سکرٹھا دیئے تھے جانتو وہ جو سر چڑ کر بولے جسم آگئے ایسے بیٹھا اس باتیں ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواب جب انسان اپنے ہوش میں نہیں ہوتا تو وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے لکھا نہیں آتا ہے کیونکہ ہوش نہیں ہے اس میں روزے کا سجدہ ہو کے طواب ارے ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں ارے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے اللہ ان کافروں پر عذاب نہ کرے جب تک محبوب آپ ان میں موجود ہیں یہ حضور کی موجودگی ہے جس کا فائدہ کفار اٹھا رہے ہیں وہنا جن گناہوں پر جو عذاب آتے تھے امتیوں پر ترہا 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 لیکن یہ حضور کی برکت ہے کہ ہم اجتماعی عذابی سمجھے ہیں یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے سب تبیبوں نے دے دیا ہے جوان سب تبیبوں نے دے دیا ہے جوان اہاں ایسا کر دوا نہ کرے 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 وہ دل میں روشن دے شم میں عشق حضور دل میں روشن دے شم میں عشق حضور کاش جوشِ حوص ہوا نہ کرے کاش جوشِ حوص ہوا نہ کرے اب جو چاد رہے ہیں کہ ہج پہ ہج پہ چلنا ہوتا ہے نا وہ فیدل 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 وہ چلنا پڑتا ہے تو وہاں ہر مدد تھک جاتا ہے تو باپر بیڑ جاتا ہے تو وہاں یہ شیر پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے جب بہت تھکاوڑ ہو جاتی ہے اور بندہ در بیٹھنوں سفتہ لوں تو اس وقت یہ شیر بڑا دھارس بانتا ہے بڑا دھارس بنتی ہے کہ زوف مانا مگر یہ ظالم دل زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کریں ان کے رستے میں تو تھکا نہ کریں اور دل جب تیری خوب ہے سب کا جی رکھنا حضور کی عادت ہے سب کا دل رکھنا جب تیری خوب ہے سب کا جی رکھنا وہ ہی اچھا جو دل برا حق ہے وہ ہی اچھا جو دل برا حق ہے لے رضا سب چلے مدینے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں میں نہ جاؤں خدا نہ کرے سب کی سب چلے مدینے کی جسرہ اativان یا سب چلے مدینے کی سب چلے مدینے جسرہ سب چلے مدینے کی سید بادا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر روح انبر کی تجنلی جو قمر نے دیکھی روح انبر کی تجنلی جو قمر نے دیکھی سیلنڈر رہ گیا بوسا تہے نقشق فیفہ ہو کر رہ گیا بوسا تہے نقشق فیفہ ہو کر آپ نے باغ تو بہت دیکھے ہوں گے کئی باغ ہوتے ہیں باغ میں بلبل ہوتی ہے اور بھونوں کو دیکھ کر وہ بلبل جائے وہ چہک دیا ہے لیکن دنیا میں ایک باغ ایسا ہے اس باغ میں کون ایسا ہے اس باغ کا بلبل کون ہے وہ باغ کون سا ہے سنو کہ چمن تیب آگے وہ باغ چمن تیب آگے وہ باغ کہ مرغ صدرہ مرغ صدرہ کون جبرین امیر برسوں برسوں چہکے جہاں بلبل شہدہ ہو کر برسوں چہکے جہاں بلبل شہدہ ہو کر خاصی میں گوش کہتے کان کو کان گوش جسے آپ نے سنا ہوگا نا خر گوش خر کہتے گدے کو کیونکہ اس سے کان لمبے لمبے ہوتا نا گدے کے جوانے اس نے سکھ خر گوش کہتے ہیں گوش کہتے ہیں کان کو کان اب سنو حضور کے کان ورک گوش ورک کیا کہہ رہے ہیں کان کا کام ہوتا ہے سننا تو گوش شاہد کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں گوش شاہد کہتے ہیں ہرے فریاد رسی کو ہم ہیں یہ تو ہو گئی گوش کی بات اب ذرا آنکھوں کی بات ہرے فریاد ہرے فریاد ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رغمت پر ادھر امت ادھر خالق پر ادھر امت کی غسرت پر ادھر خالق کی رغمت پر نرالا طور ہوگا شرم جو گردش ششم شفاعت جو گردش ششم 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 پائے شہ پر گیرے یارب تپش مہر سے جب میدان محشر پائے شہ پر گیرے یارب تپش مہر سے جب وہ دلے پر تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر دلے پر تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر ہے یہ امید رضا کو وہی اچھا جو دل برانہ کرے وہی اچھا جو دل برانہ کرے جب تیری خوہ ہے وہی اچھا جو دل برانہ کرے عالی عدد ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شرعہ نہ ہو زندانی تو زخ تیرا بننا ہو کر نہ ہو زندانی تو زخ تیرا بننا ہو کر اس نے جسے رانہ سے وہ سیدے والا ہو کر رہ گئی ساری زمین ہم برے سارا ہو کر باغ جنت میں کہاں کہاں جنت کا باغ باغ جنت میں نیرالی چمنہ رائی ہے باغ جنت میں نیرالی چمنہ رائی ہے باغ جنت میں نیرالی چمنہ رائی ہے کیا مدینے پہ کیا مدینے پہ کیا مدینے پہ پیدا ہو کے وہاں آئی ہے کیا مدینے پہ پیدا ہو کے وہاں آئی ہے ارے ان کے گیسو نہیں تو پھر رحمت کی گھٹا چھائی ہے اُن کے گیسو نہیں ارے رحمت کی گھٹا چھائی ہے اُن کے عبروں نہیں اُن کے عبروں نہیں دو قبلوں کی ایک جائی ہے اُن کے عبروں نہیں دو قبلوں کی ایک جائی ہے نماز میں میرے آقا نماز میں ہیں دو رکھتے ہو گئی ہیں اور نماز میں ہیں اور حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور حضور کا دیکھنا ایسا دیکھ رہا ہے یہ دیکھنے کے لائے گا ہے بھئی کیوں نے دیکھا اُپا اللہ نے کسی کو نہیں کہا لیکن حضور کا دیکھنا ہے ایسا دیکھنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان پر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں ان قریب ہم آپ پھیر دیں گے آپ کو اس قبل کی طرف جس میں آپ کی ریدہ ایسا دیکھ رہے ہیں اب تک تو یہی خواہش ہے اب تک تو یہی خواہش ہے حضور بار بار دیکھ رہے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب یہ کیا کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہیں محبوب صحابہ پر کیا حصر آئے گا ایسا نماز پڑھ لو کی بات پر پارے بات کرتے ہیں ایسا نہ کرو اللہ نے فرما ہم دیکھ رہے ہیں بار بار دیکھتے آپ کا آسمان پر دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں ہم ان قریب آپ کو پھیر دیں گے اس قبلی کی جاننہ جس میں آپ کی ریدہ آئی ہے اب محبوب کے دل میں آئی کہ کعبہ ہم نہ چاہیے اللہ فرماتا ہے ابھی پھیر دیں گے معایشہ فرماتی ہے کہ حضور میں دیتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری فرمانے میں بڑی جلدی فرماتا ہے میرے محبوب کے مبارک عبروں کے اشارے سے تو قبلے بدلتے ہیں حضور امجے سے حضور کے مبارک عبروں اگر ہی اٹھے نہ اوپر تو قبلے بدل جاتے ہیں ان کے کیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے رب رو نہیں تو قبلے بدل جائی ہے ان کے رب رو نہیں تو قبلے بدل جائی ہے سر بانی انہیں رحمت کی عدا لائی گا سر بانی انہیں رحمت کی عدا لائی ہے حال بگڑا ہے تو پیمار کی بنائی ہے اور جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گئے حسن و جام محبوب گلیوں میں چلیں حضور جھرمڑ مارکر بیٹھے حضور چادر ہوڑ لیں جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے گئے حسن و جمال اے حسن تیری عدا اس کو پسند آئی گا ہے اے حسن تیری عدا اس کو پسند آئی گا ہے اے حسن تیری عدا اس کو پسند آئی گا ہے اے حسن تیری عدا اس کو پسند آئی گا ہے اے حسن تیری عدا اس کو پسند آئی گا ہے اے حسن تیری عدا اس کو پسند آئی گا ہے اشارہ ہم جو عبادی پہلے ہے جنت عباد میں ہے نمج میں عباد نہیں آئی اللہ والوں کے ساتھ رو قرآن ہے میرے بندوں میں آ جاو پھر جنت میں جاتل ہو اللہ والوں سے حبت کرو گے تو جنت ملے گی تو بڑا عجیب بقت آ گیا کہ آج ہمیں نہ رہا لگانا پر ڑھا ہے ہر صحابی نے بھی جنت 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 جنھت ہے وہ جنت بنی ہی ان کے لئے جنت تو بنی ہی صحابی ان کے لئے یہ الگ بات ہے کہ ان کی پیری کریں گے تو ہمیں مل جائے گی ان کے سکتے میں جندت ملے گی میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی مومن دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو فریشتی آکر یہ کہتے ہیں صدیق ابر قرص کرتے ہیں حضور وہ مومن کتنا خوش ہوگا کہ جب اس کو ایسے موت آ رہی ہوگی وہ اس وقت اسی خوشی کا عالم کیا ہوگا حضور آقا فرما دے صدیق تیرے صدیق ایسا ہی ہوگا تیرے صدیق ایسا ہی ہوگا اللہ تعاید ان کے صدقے میں ہمیں جندتہ فرمایا جب تیری آدھ میں دنیا سے گیا ہے کوئی سنو چان لینے کو بلہن بن کے خزا جائی گئے چان لینے کو بلہن بن کے خزا آئی ہے چان لینے کو بلہن بن کے خزا آئی ہے تیرے قدموں کا تبرک گئے سنو شیر سنو تیرے قدموں کا تبرک گئے ید بیزا اے غلی تیرے قدموں کا تبرک گئے ید بیزا اے غلی وہ تیرے ہاتھوں کا پسل مسیح آئی ہے تیرے ہاتھوں کا پسل مسیح آئی ہے ہم اٹھنا توانی کا علم ہم سے ذعبہ کو کیا ہو ہم زور ہے ہمیں غم نہیں سپاہتا نا تمانی کا علم ہم سے ذعبہ کو کیا ہو ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی تمانی ہے ہاتھ پکڑے ہوئے اور اس شعر پہ سکھے جاؤ اس شعر پہ قربان جاؤ کیا کمال کا شعر کہ چشمے پہ خواب کے سلطے میں بیدار نصیح وضور اکثر حراقوں کو جات کر ہمیں یاد کر اللہ کی اتانی ہے ہمارا سوال کر ہماری بخشش کی دعائیں کر حضور جاکتے ہم سو رہے ہیں چشمے پہ خواب کے صدقے میں ہے بیدار نصیح آپ جاکے تو ہمیں چین کی دعائیں کریں آپ جاکے تو ہمیں چین کی دعائیں کریں باغ پر پر دوس کھلا پرش بیچھا ارش سجا باغ پر دوس کھلا پرش بیچھا ارش سجا ایک تیرے دم یہ سب انجمنا نارا ہے ایک تیرے دم یہ سب انجمنا نارا ہے قیامت کے دن نفسی 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 کوئی کسی کہا نہیں ہے انبیاء تک بھی یہ کہیں گے نفسی نفسی اِذْحَبُوا لَا غَيْبِ لیکن جب میرے آقا تشیف آئیں گے اَنَا لَهَا اَنَا صَاحِبُكُمْ اور سب دوڑیں گے دوڑنے کے طریقے ہوتے ہیں ایک تو بندہ جسے دوڑتے ہیں ایسے دوڑتے ہیں ایک دوڑتا ہی ہاتھ پھلا گئے اللہ 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 ایسے ہاتھ پھلا گئے ہوتے ہیں وہ دوڑلا ہوتے ہیں وہ کب ہو رہا ہوتا ہے کچھ خاص چیز بٹھ رہی ہوتی ہے نا اور بہت بٹھ رہی ہوتی ہے اور دعوات عام ہوتی ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں مدتا جسمِ تصور سے دیکھو ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے گئے مدتا میرے تاتا کی سواری سرحشداری ہے میرے تاتا کی سواری سرحشداری ہے اے حسن حسنِ جہاں تاب کے سطھ سے جاؤں اے حسن حسنِ جہاں تاب کے سطھ سے جاؤں زرے زرے سے آیاں جلوائے زربا دیگا زرے زرے سے آیاں جلوائے 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 مدفروازی کا لکھا ہوا کناب آپ کی بھی کچھ شامل ہو جائے ماں پس پڑی گا رفعنا لکھ ذكریں رفعنا لکھ ذكریں ررفعنا لکھ ذكریں رفعنا لکھ ذكریں نر guarding تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور اور تیرا شیوہ میرا مسلس بھر پانا لک دک را را فانا لک دک را را فانا میری میری دل میری منزل تیری آہت میری منزل تیری آہت میرا سیدرا تیری چوکھٹ میرا سیدرا تیری چوکھٹ تیری گاگر میرا ساگر تیرا سہرا میرا پل گھٹ میں ازل سے تیرا پیارا ساگر تیرا پیارا ساگر نہ ہو خواہی میرا پیارا ساگر تیرے ماری تیرا والا لک دک را را فانا تیری مدھت میری بولی تیری مدھت میری بولی او خزانہ میں ہوں جھوڑی او خزانہ میں ہوں جھوڑی تیرا سایا میری کھایا تیرا چھوکا میری دونی تیرا رستا میرا حادی تیری آہت میری وادی تیری سر میں مدھت میری دونی وادا فانا اکا ذکرہ وادا فانا اکا ذکرہ وادا فانا اکا ذکرہ وادا فانا اکا ذکرہ تیرے دن سے دل بینا کبھی فارا کبھی سیدھا کبھی فارا کبھی سیدھا میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی وہ پھلک سی نظر آئے جو تھنک سی تیرے در سے میری جاں تک وادا فانا اکا ذکرہ وادا فانا اکا ذکرہ وادا فانا اکا ذکرہ آئی میں ہوں قطرہ اوسمو اندر میں ہوں قطرہ اوسمو اندر میری دنیا تیرے اندر تیری دنیا تیری اندر سج ساتا میرا ماتا نو بلی ہوں نو بلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں تیرے جیسے تو بڑے ہیں پر کوئی کچھ سا نہیں بے شکرہ بارا فانا اکا ذکرہ بارا فانا اکا ذکرہ بارا فانا اکا ذکرہ میں ادورا تم کم من میں شکستا تم سلسل میں سزنبر تو پیامبر میرا مقتب تیرا ایک پل پل تیری جھنٹش میرا خاما تیرا مقتاب میرا ناما اکھیا تُو نے مجھے زیرت بارا فانا اکا ذکرہ بارا فانا اکا ذکرہ بارا فانا اکا ذکرہ بارا فانا اکا ذکرہ ایک بات محبت اور عشق میں بہت پر اگر محبت میں سوال کی ہوتا ہے عشق میں سوال نہیں ہوتا ہے عشق نام ہے دینے کے اس میں دیا ہی جاتا ہے عشق عشق کفر کے ایک معنی ہوتا ہے ناشکری وشکرولی والا تکفرول شاعر نے کہا کہ عشق میں شکوا کفر ہے ہر التجا حرام ہے توڑ دے کاسائے مراد عشق گدہ گری نہیں توڑ دے کاسائے مراد آہا نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں جب تک بندہ عشق پر تحقل نہیں ہوتا وہ سوال ہی رہتا ہے لیکن ضرورت پاک کیا بندہ آگے بڑھے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے انتیاں اور بھی ہے وہ صفر وارسی کہتے ہیں کہ میری سوچیں ہیں سوالیں میری سوچیں ہیں سوالیں میرا لہجہ وہ بھی ڈالیں میرا لہجہ وہ بھی ڈالیں شب تیرا خر خنیرا میرے دن بھی وہ مثالیں تیرا مزل ہے وہ میرا فن رہے بچنا میرا مرم اُن نہ ہو اس سے کوئی کالت نہ بھرپانا حق ذکرہ بھرپانا حق ذکرہ حق ذکرہ بھرپانا حق ذکرہ ایسا کلام کا کلام بکھا ہے بڑا قادل کلام شاہر تھے میں ان کے کلام بہت پڑھتا ہوں ان کے کلام میں ایک واقعی ایک کشش ہے الفاظ کا اتخاب ایسا کیا اور انہیں ابھی نیا کلام میں نے پڑھا ہے ان کا رپورٹ کروا دیا گیا تو آپ سنیں گے تو آپ کو ملتھائے گا بہت پیارا کلام میرے اچھے رسول کیا ہے میرے اچھے رسول یہ سنیں گے تو آپ کو بڑا دھتائے گا کلام اس کو کہہ جائے گا ونہ اب چھوڑا بات پڑھ جائے گا ونہ کلام آج کیا کلام ہے امام اللہ بس ردیف کافر لگیا کلام ہو گیا کلام میں کوئی جان چاہیے جان بندہ سنیں تو سننے پر مجبور ہو جائے اثر ہو اس کے لئے تو میرے گرم میں پرکھین اچھوں تو میرے گرم تو میرے گرم میں پرکھین اچھوں تیرے گن اور یہ لگ تیرے گن اور یہ لگ تیرے گن اور یہ تک ہزار بار بشویم درمزیں پشکو بودا انہوں اس نام تو گفتن کمال بے عددیس تیرے گن اور یہ لگ طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا جو جا بند بجا بند بجا تیرے گن تو بند بجا بند بجا بند بجا بند بجا اگر بند بجا تو مثلِ آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثلِ سمان تم ہو بعض اللہ منظم اسم سے پر ترزِ ہر رہمو کبا تم ہو میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہا ہم ہیں کہا تم ہو تم ہو وہ جاولا 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 وَمَا يَنَطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُحَا قرآن اماما قرآن کہتا ہے کہ حضور کے لئے کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ اور آپ کی قوم کے لئے شرف ہے قرآن آپ کی قوم کے لئے شرف ہے تاج شرف ہے قرآن اماما ہے تیرا قرآن اماما ہے تیرا قرآن اماما بر تیرا عرشِ بری عرشِ بری عرشِ بری یا رحمت بالعالم عرشِ بری قرآن اماما اجتا فرماتا ہے یہ اللہ کا انام ہے تو وہ قرآن حدیث وغیرہ پڑھ کر علماء کی خدمت کر کے یہ منزب آخر کر دیتا ہے پھر وہ ممت پہ کھڑا ہوتا ہے پھر وہ تقریر کرتا ہے تو تقریر کرنے سے پہلے تیاری کرتا ہے کہ یہ یہ پڑھنا ہے یہ یہ بیان کرنا ہے یہ ہی حدیث مجاج پیسٹرنی ہے وہ سننے والے کتنے ہوتے ہیں سام میں بیٹھے ہیں یہی نا اور کتنے ہوتے ہیں تو نیٹ نے کام کر لیا تو کچھ ہوتے ہیں لاکھ دو لاکھ سن لیں گے یہی نا ممبر کون سا ہے دیکھیں یہاں کہتے ہیں کہ الہام جامعہ ہے تیرا اور قرآن امامہ ہے تیرا اور ممبر تیرا عرش بری یا رحمت العالمین جب کعوات اللہ شریف کی تعمیر ہوئی نہیں تو اللہ کے حکوم سے عبرائیم علیہ السلام نے دعوت دی تو جس جس نے لبے کہا جو زندہ تھے وہ جو زندہ نہ تھے جو ماں کے پیڑ میں تھے وہ جو آلہ میں ارواں میں تھے وہ اللہ نے سب کو سنایا تو جس جس نے لبے کہا اس کو وہاں کی آدری بھی اور جتنی بار لبے کہا اتنی بار آدری اے مدینے جانے والوں اس بات کا بھی زوخ لیا کرو کہ اللہ کے خلیل کی دعوت کا میری دعوت نے لبے کہا زوخ لیا کرو اب سنو سنو لگل لبے سب بھی نہیں ہر ایک کو آدمی نہیں ٹھیک ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت سے پھیلے اسلام ہر کچھے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا ہر کچھے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا اس بات کو سمجھو کہ الہام جامع ہے تیرا قرآن اماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین خیر البشر شتبہ تیرا خیر البشر شتبہ تیرا آفاق تیرے سامنی آفاق تیرے سامنی یا رحمت للعالمین تُو خлучہ بنا خوجہ تُو خرجہ بنا خوجہ تَو خرجہ بنا خوجہ تُو خرجہ بنا خوجہ ہم تو باتیں کرنے والے ہیں ہم تو باتیں ہی کرتے ہیں نا کرنے والے کہا باتیں کروالو جتنی کروال سکتے ہیں تو عبد آفری میں ہوں دو چھار پن تو یقیم گمہ میں سخن تو عمل تو ہے معصومیت میں نری معصیت تو ہے معصومیت میں تیرے معصیت اکرم میں خطا تو ہوں کجا 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 تُو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں کجا تو حقیقت گئے میں صرف احساس بھوں تو سمندر میں بھٹکی گوئی پیاس بھوں میرا گھر خواب پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خواب پر اور تیری راہ گزر صدرت المنتقہ تو پوجا بن توجا تو پوجا بن توجا تو پوجا بن توجا تو پوجا بن توجا میرا ہر ساس باس 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 خونی چھوڑے میرا تیری رغمت مگر دل نہ توڑے میرا میرا ہر ساس خونی چھوڑے میرا تیری رغمت مگر دل نہ توڑے میرا کسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں کسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں اس صفیم قدار پوجا من پوجا پوجا من پوجا او ڈگمہ گاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے پھانے آئے تکلیف آئیں گی دین کے راستے میں تکلیف آئیں گی آقا جان فرماتے ہیں دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا طائف میں کیا ہوا تھا حضرت کے ساتھ آپ کے نالین شریف خونوں بارستے بھر گئے تھے پہاڑوں کے فرش جا گئے اس کی حضور حکم نے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس دیں آپ نے فرمائنا یہ مجھے نہیں جانے ان کی نسلیں جانے گی مجھے حضور نے بدعا نہیں کی اور ایسا جاننے والے تھے نسلیں یہ سندھ میں جس نام رہے ہیں اسلام یہ محمد بن قاسم آئے تھے نا یہ انہی کی نسل میں سے تھے اگر ہوا یہ مجھے نہیں جانتے ان کے پرادے ہیں نہیں مجھے حضور نے بدونا کی تو کبھی ایسا موقع ہا جائے نا تو یاد کریا کرو کہ ڈگمہ داؤں جو غالات کے سامنے آئے تیرا تصم مجھے تھا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو سینا مجھے تھے کچھ زامے گزا تو جا ہاں تو جا ہاں تو جا ہاں تو جا ہاں ہاں ایک خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم مجھے وہ کی ناعت پڑ 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 ناعت تو دور کی بات ہی ہم مجھے وہ کی نام لے سکے اپنے کرتور دیکھتے ہیں تو واقعی ہے لائک ہی نہیں لیکن یہ کرم ہے حضور کا سنو کہ میرا ملبوس ہے پردہ پوشی تیری مجھ کو تاب سخندے خموشی تیری مجھ کو تاب سخندے خموشی تیری تو جلی میں خفی تو جلی میں خفی تو اٹل میں نفی تو سلام کی لا تو پجاب پجاب پوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہ لپٹنے لگے آنکھ مل سبتی نہیں در پر ہے پہران نور کا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہ لپٹنے لگے اور آنسوں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوں کی زبان ہو میری ترجمہ اور دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا تو کجا من کجا بندہ خادر کا بھی خادر بھی ہے عبدالقادر بندہ خادر کا بھی خادر بھی ہے عبدالقادر سرے فاتن بیگر ظاہر بھی ہے عبدالقادر سرے فاتن بیگر ظاہر بھی ہے عبدالقادر سرے فاتن بیگر ظاہر بھی ہے عبدالقادر مکتی شرابی ہے قاضی ملت بھی ہے مکتی شرابی ہے قاضی ملت بھی ہے مکتی شرابی ہے مکتی شرابی ہے قاضی ملت بھی ہے علمِ اسرال سے ماہر بھی ہے عبدالقادر علمِ اسرال سے ماہر بھی ہے عبدالقادر عبدالقادر چینہ دی عبدالقادر عبدالقادر ممبع فیض بھی ہے ممبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے ممبع فیض بھی ہے مجمع افضال بھی ہے مہرِ عرفان کا منور بھی ہے حبدالقادر عرفان کا منور بھی ہے حبدالقادر عبدالقادر راہِ عرفان میں ایسے مقامات آ جاتی ہے جہاں لوگ اٹھک جاتے ہیں اور جہاں سے نکل نہیں پاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا پھر وہ پکارتے ہیں جیسے پھر سلطان باہو نے بطا جاتا ہے سن فریاد پیرانیا پیران میری عرض سنی کن تار کے ہو بیڑا اڑیا میرا بچ خپراندے جتے مچھ بھی نہ بیندے لڑ کے ہو شاہ جنانی ہوس سمدانی میری خبر لے ہو جھٹ کر کے ہو جب ہوس پہ خبر لیتے ہیں تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ پیر جنانا پیران با ہو اوہی کم بھی لگنے تار کے ہو مجزوب آپ پتہ مجزوب کسی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے سالک ایک ہوتا ہے مجزوب سالک کا ذرف بڑا ہوتا ہے مجزوب جس چیز میں بھی مشاہدہ حد کرتا ہے اپنے بتاری کا لیتا ہے وہ اسی بھی رہتا ہے تو مجزوب آپ سمجھ گئے سنسلیت قادریہ میں آپ کو کوئی مستقل مجزوب نہیں ملے گا تھوڑے ٹیم کے لیے ہو رہا ہے گا لیکن مستقل مجزوب نہیں ملے گا کیوں ہوس پہ خبر نہیں نیتے ہوس پہ اس کو مجزوب رہ نہیں نیتے اس کا ذرف بڑا کر دے نکال دیتے کیونکہ میرے عرفہ کا مناور دی ہے عبدالقادر میرے عرفہ کا مناور دی ہے عبدالقادر جینا لیناڑی جینا لیناڑی جینا لیناڑی حبدالقادر سلکِ عربان کی زیاں 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 تجھے بے قصوں کا خیال ہے تجھے بے قصوں کا خیال ہے میرا پکڑاڑا تے سمار دے میرے خاجہ مجھ کو نواز دے میرے خاجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی برد ہے تیری ایک نگاہ کی برد ہے تیری زندگی قصوں کا خیال ہے تیری ایک نگاہ کی برد ہے تیری زندگی قصوں کا خیال ہے میں گدائے خاجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناظر ہے میرا ناظر خاجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خاجہ پہ کیوں نہ ہو یہ میرا خاجہ بندہ ناظر ہے یہاں بھی کھلتی گئے بے قبعہ یہ بڑے سخی کا گیاستہ یہاں سب کی بھرتی چھوٹیاں یہ ترے بھری بندہ ناظر ہے یہ ترے بھری بندہ ناظر ہے میرا خاجہ آتا ہے رسول وہ بہار چشت کا پھول گئے وہ بغار انشن فاطمہ علی کا نکالہ چمنے علی کا نکالہ تو رسول پاک کی آن ہے تو رسول پاک کی آن ہے مصطفیٰ رضا دولا ہیں ان کے لئے اس دعا پڑھتے ہیں سرے کی صورت میں ابھی میں نے ذکر کیا غوث عظم کا اور خاجر بریب نواز کا آپ کی معلومات کے اضافے کیلئے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ حضور غوث عظم ہو جائیں یا خاجر بریب نواز دونوں نجیب الطرف ہیں یعنی کہ نجیب الطرف ہیں اس سید کو کہتے ہیں جو جو ماں اور باپ انہوں طرف سے ایک طرف سے حسنی ہو تو ایک طرف سے حسنی لیکن فرق یہ ہے غوث عظم کا تو کبھا سبحان اللہ کہ غوث عظم جب باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسنی تو خاجر بریب تواجرہ نا وہ باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسنی ہے اس لئے رشتہ بنتا ہے غوث عظم کا تو نجیب الطرف ہیں ہونا یہ بہت بڑا شرط ہے اور امام حسن کا رتبہ جو ہے نا امام حسن سے بڑھا ہے یہ بات یہ دکھئے گا کہ اگر آپ جو دیکھیں غور کریں تو اولیاء کے سردار بھی اگر آئے نا تو حسنی ہے اور امت کے جو آخری ہوں گے نا سردار جو امام مہدی وہ بھی حسنی ہوں گے امام حسن کا رتبہ بڑا ہے میرے آقا نے امام حسن کے بارے میں کہا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے خود ببائے حضور میں میرا یہ بیٹا سید ہے مسلمانوں کے دو گرہ میں سبا کروائے گا اسے حضور مسلمان کے سمجھ میں بات آتی نہیں اللہ کرے سمجھ میں آجائے یہ سمجھ میں آجائے یہ بھینکے ہوئے ہوتے ہیں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں لڑاؤ سنگھے روح میں آپ سے میر کیا سادہ ہے یہ دیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونے سے دعوال لیتے رہے یہ سب چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں فنڈنگ ہے فنڈنگ ورنہ اتنی حدیثیں پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آتی بچہ بھی سمجھ جائے نا لیکن جب جوڑا تعلی لگ جاتا ہے تعلی لگ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی ہمارے حقید کی افادت فرمائے وَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ اچھا یہ دولہ کے والد صاحب کی طرف سے یہ خواہش ہے ان کی کہ ابھی کوئی کھول ہارڈ نہ ڈالے جب سیرا مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے جتنا کھول لڑنا ہے جتنا ہارڈ ڈالنا ہے جتنا ملنا ہے آپ ملے گی یہ چکے ایک دعا ہے تو آپ نے دو جو کے ساتھ کرنی ہے پڑھئے وَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ مَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ مَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ مَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ خوش نُمَا خوش راہ پھولوں کا اگر سہرا سجا مَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ مَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ ان کو خوشیاں دو جہاں میں دو عطا کر کبریاں ان کو خوشیاں دو جہاں میں دو عطا کر کبریاں ان میں نلجو ہم کی ناچھائے کبھی خادی اکتا یا خدا دے خدا ان کی شادی خانہ با دیگ و رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ با دیگ و رب مصطفیٰ مَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ اِمَا مَحْمَدْ رَضَ یا خدا میرے خدا تُو سنا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تُو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا مَاہِ وَسُبْحَنَ اللَّهُ جو ہمیشہ با آیا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا آفتِ فیشن سے گھرگا ان کو بھی مانا بچا آفتِ فیشن سے گھرگا ان کو بھی مانا بچا یا تِلانی ان کا گھر گھر بارا ہے سنت بنا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا آفی اپی سے میرے مولا ہوئی میں عالا قتا آفی اپی سے میرے مولا ہوئی میں عالا قتا باسقا یا رب محمد کی مبارک آل کا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح مہکا کرے یہ دھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کے ملکتے ہیں احمدی گئی کے صدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا یا الہی میرے سادت حج کین کو بار بار یا الہی میرے سادت حج کین کو بار 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 اللہ کا دکھا پیار محمد کا تیار اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا یا خدا یہ مصطفیٰ چطر تک یا غازم کا رہے یا خدا یہ مصطفیٰ چطر تک یا غازم کا رہے یہ بھی خدمت سنتوں کی یا خدا کرتا ہے اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا ہاں دولدالغن کافیت سے عمر بھی پائے تراز دولدالغن کافیت سے عمر بھی پائے تراز دو چگا کی نعمت وسیر مانا نواز اے خدا میرے خدا یہ بھی امیری رہے جنت میں اک جا اے خدا یہ بھی امیری رہے جنت میں اک جا اے خدا یا خلا ہی گئے یہی اتار کر دل کی دعا یا خدا تیرے خدا یا خدا میرے خدا سبحانک اللہمہ بحمدکا اشہد و لا الہ الا انت اصدام کرکا و اتوب علیک پڑی مصطفیٰ اجاد رحمت جسوانی کھڑی چمکا پیر باکا چاند جسوانی کھڑی چمکا پیر باکا چاند اس دل افروض ساعت بے لاکھوں سنا ان کے مولاوں کے ان پر کڑوڑوں درود ان کے اصحاب و عطرہ بے لاکھوں سنا خوص اعظم امام و تقام و عطرہ جلوے شان قدرہ پیر لاکھوں سنا کاش محشر جب ان کی آمد و عرم بھیجے سب ان کی شاکت پیر لاکھوں سنا تو مجھ سے خدمت کے قدسی سہے ہاں رہزا مصطفی جان رحمت تمام بھائیوں سے گزارشیں بیڑھ ہیں انشاءاللہ دعا فرمائیں انشاءاللہ دعا فرمائیں سماوات والارد یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المدین یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم محترم جناب محمد مصطفی رضا جن کے نکاح سے پیلے نبی مقرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخانی کی گئی یا ارحم الراحمین اس میں جتنے بھی علماء اہل سنت میں سے اور سناخان حضرات میں سے اور عوام اہل سنت میں سے شریک ہوئے اور سائب مجلس کے آئید جو اقربہ دو صحباب جو بھی یہاں پر شریک ہوئے ہر ایک کو دین و دنیا کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے یا اللہ اس دینی تقریب کو اس مجلس بابرکت کو محمد مصطفی رضا کے ہونے والے نکاح کے لئے باعث برکت بنا یا رحم الراحمین ہونے والے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے طرفین کو جانبین کو جملہ ناچاکیوں سے لڑائی جھگڑوں سے محفظ و مامون فرما یا ارحم الراحمین ہونے والے نکاح کو دونوں خاندانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاق کا ذریعہ بنا یا اللہ ہونے والے زوجین کو نکاح کے مقاسی سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرماؤ یا ارحم الراحمین ہونے والے زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق شریعت متحرہ کے مطابق عدا کرنے کی توفیق مرحمت فرما یا ارحم الراحمین اس مجلس حاضر میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور ناتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور منقبت شریع پڑھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا اور دعاؤں پر مشتمل سہرہ پڑھا گیا سب کو قبول فرماتے ہوئے جملہ دعاؤں کو ہونے والے دولا محمد مصطفیٰ رضا کے حق میں قبول اور منظور فرما یا ارحم الراحمین ہم سب پر ان پر عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما یا ارحم الراحمین ہماری خطاوں کو نغذیشوں کو گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما ان کے قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا ارحم الراحمین جتنے بھی علماء آل سنت یہاں آئے عوام آل سنت میں سے آئے اور صنع خان حضرات آئے بالخصوص ہمارے محترم جناب محمد عبیس قادری صاحب سلما اللہ تعالی سب کی حاضری کو اپنی بار گئے اقدس میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرما اور ہم سب کا ایمان کامل پر خاتم فرما آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وصل اللہ تعالی على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالم اللہ 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 اللہ